جون آدھا سے زیادہ ہو گیا آدھا ہو گیا جون ہندوستان میں بہت ہی تیز بھیشن گرمی کے بعد شروعاتی بارش چلو گیا اتنی تیز گرمی پڑی اس بار کہ اس بار سبھی لوگ بڑی بے شبری سے بارش کا انتظار کر رہے ہیں تو ابھی جو شروعاتی ایک دو دن میں جو بارش ہوئی تو میں نے دیکھا ایک ٹرین چلا سبھی لوگوں نے بارش کی بتائی ہیں ایک دوسرے کو ورچسپ اور اس پہ اور اس پہ سوشل میڈیا پہ دینا چلو کر دیا تو اس میں ایک کوئی تھوڑا سا شرارتی دیماغ والے ویکتی نے کہ ایک پوسٹ میں نے ایسی بھی دیکھی ووٹسپ پہ جب سب ایک دوسرے کو بارش کی بجائیاں دے رہے ہیں تو ایک پوسٹ میں نے ایسی دیکھی ووٹسپ پہ کی زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے بولے ابھی اوپر والے نے تو طوے میں پانی چھڑکا ہے ابھی تو سب کا دوسرہ بنے گا ہے نا ہیس ٹاکنگ آباؤ ہیومیڈ ویدر ہیومیڈیٹی کئی لوگوں کے لیے سوکھی گرمی سے بھی زیادہ بری ستھی اور برا وقت یہ ہوتا ہے خاص طور سے ہوت پیشنٹس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہوت پیشنٹ ہی ہونا ضروری ہے بہت بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جو سوکھی گرمی ڈرائی ہوت ویدر سے زیادہ دکت اور پریشانی میں آتے ہیں ہیومیڈیٹی اومس والے ویدر جس کو ہماری ایزے ہومیپیت ہماری ریپرٹری میں جب اس کے بارے میں بات کی گئی ہے اس ویدر کے بارے میں کئی جگہ پوری ریپرٹری میں بکھرا ہوا ہے ایگرامیشن ان وارم ویٹ ویدر گرم نمی والے موسم میں ایگرامیشن ہونا اور یا پھر سلٹری ویدر جن کو ریپرٹری کی لینگویج کا نولیڈ نہیں ہے وہ اس شبد کو یاد کر لیں سلٹری ویدر جب بات کی جاتی ہے اس کے بارے میں مٹینیم ایڈکا میں اس ویدر کے بارے میں یا ریپرٹری میں تو کئی جگہ اس شبد کا پریوک کی جاتا ہے سلٹری ویدر مطلب وہی ہے گرم نمی والا امس والا ہیومیڈیٹی والا موسم ٹھیک تو جیسا کی اس ویکٹی نے جوک کیا ٹھیک بہت سارے لوگوں کا واقعی میں دوسر بن جاتا ہے مطلب حالت خراب ہو جاتی ہے آدمی کی اور وہ چیز نہ ہو اس چیز سے بچے رہیں لوگ باگ اس کے لیے ہومیپیتی ہمیشہ کی طرح جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ وہ ایک وردان کی طرح ہے ہومن بینکس کے لیے اوپر والے کی طرف سے اوپر والے نے سیکڑوں نالیج دیئے ہیں انسان کو اس کے بینیفٹ کے لیے تو وہ اس کے لیے وردان کی طرح ہے تو ہومیپیتی ایک بہت ہی زیادہ ایفیکٹیو سولیشن اس محول میں اس ویدر میں ہونے والی پرابلم کے لیے پرستوب کرتی ہے بہت ہی ایفیکٹیو سولیشن ٹھیک تو سمیں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اور جیسا کی میرے پاس بہت سارے فیڈبیکس بھی آتے ہیں بہت سارے پریکٹیشنرز کو اوپر والے کی مہربانی سے اس چینل سے بہت فائدہ ہو رہا ہے ان کی پریکٹیشز میں میرے پاس اکثر ایسی فیڈبیکس آتے ہیں کہ ہماری پریکٹیش بہت امپروو ہو گئی ہے تو میری میں ایک ذمہ داری سمجھتے ہوئے ایک ذمہ داری کی طرح کہ آپ لوگوں کو ہر سیزن کے حساب سے ایزے ہومیوپیت پرپیر کر دیا جائے کہ آپ ہر سیزن سے اٹلیسٹ بہت اچھے طریقے سے کوپپ کر پائیں اور اپنے پیشنٹس کو بہت ایفیکٹیو لی ٹریٹ کر پائیں اور اوپر والے کا ایشور کے دیئے ہوئے اس مردان کا ٹیسٹ سب کو چکھا ہے ٹھیک سو آج سومے سومے کی یہ بات بتاتا ہوں ابھی گرمی گرمیاں تھی بہت تیز گرمی پڑی اس بار اور بچوں کی چھٹی کا جو سیزن تھا اس میں ہم کہیں جان نہیں پائے ویکیشن پہ کیونکہ اسی وقت پہ رمضان آگیا رمضان ایک عبادت کا مہینہ ہوتا ہے اوپر والے کی آرادنہ کا مہینہ ہوتا ہے تو سب چیزوں سے ہٹ کر اس چیز کو امپورٹنس دی آتا ہے تو تھوڑا سا ٹائم ہم کو مل پایا رمضان ختم ہونے کے بعد تو ابھی میں ایک ہفتے کی چھٹی پہ گیا ہفتے آٹھ دن کی اپنے بیو اچوں کے ساتھ کل شام کو میں واپس لوٹا سنڈے عام طور پر ایسے چھٹی کا دن ہوتا ہے لیکن ہمارے ہاں جو چوکی دارے اس کو پتا ہے کہ ڈوکس صاحب سنڈے کے دن صبح صبح جاتے ہیں جہاں باقی لوگ اپارٹمنٹ کے باقی لوگ سنڈے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دس دس گیارہ گیارہ ہوئے تک سوتے ہیں میں ارلی مارننگ اٹھ کے جاتا ہوں کہیں اس کو پتا ہے کلاس لینے کے لیے نیچرلی نکلتا ہوں میں ان کلاسز کے لیے تو وہ میری گاڑی صاف کر کے رکھتا ہے صبح صبح انہیں تو باقی لوگوں کا آرام سے کرتا ہے کہ آس سنڈے ہے گیارہ بارہ بجے تک لوگ باگ اٹھیں گے آرام سے چھٹی کا دن ہے کسی کو کہیں جلدی آفیس کی جلدی ہے نہیں تو آج جب میں اتھرا تو میری گاڑی صاف نہیں ملی مجھے میں نے اس سے پوچھا کیوں بھئی یہ گاڑی صاف کیوں نہیں ہو رہی جبکہ تم کو پتا ہے کہ سنڈے کو میں جالتا ہوں کر لگا رہے پانی گیرہ بدلی ہو رہی ہے ایک دو دن سے اتنی تیز اومس والی گرمی اچھا ڈرائی ہیٹ اتنے ہوت ویدر کا ٹائم چل رہا تھا تب اس نے ایک بار بھی ایسا نہیں کیا وہ نے اس کے کارن بلکل ایک تو نین نہیں آ رہی تھی اور اتنا بلکل اٹھتے نہیں بان رہا تھا اور ابھی بھی صبح بھی ایسا لگ رہا ہے کہ پڑے رہو بڑی مشکل سے اٹھ رہی ہل پو پا رہا اس لیے اب آپ آ جانا آج کیلئے ماف کر دو اب آپ آ جانا جب واپس آپ لوٹ کے آئیں گے تو میں اچھے سے ساف کر دوں بہت سارے لوگوں میں اومس والا موسم یہ گرم نمی والا موسم اس طرح کی کنڈیشن پیدا کرتا ہے کہ جب آدمی اپنے آپ کو بہت کمزور ویک سریر میں جان نہیں ہے اس طریقے سے محسوس کرتا ہے تو ہماری ہومیوپیتھی میں ایک بہت زبردست بہت کم یوز ہونے والی ریمیڈی ہے اس کا پہلا ذکر جو میں نے پڑھا تھا اس ریمیڈی کا وہ پڑھا تھا دا گریٹ ڈاکٹر ایچ سی ایلن کی نوٹ والے جو ہیں ان کی کی نوٹ پہ نہیں ہے یہ ریمیڈی بٹ ان کی ایک اور بہت سبردست بک ہے جو سبھی ہومیوپیس کو ایک بار نظر ماننی چاہیے اور وہ ہے مٹیریہ میڈی کا آف ایمپورٹنٹ نو سوڈز اس میں ان نے اس ریمیڈی کا ذکر کیا ہے اور وہ ریمیڈی ہے نورت پول آف میگنیٹ یعنی کی دوا میگنیٹیس پولس آرکٹکس یہ ہومیوپیتھی کی خوبی ہے اوپر والے نے اس سائنس کو ایسا بنایا ہے کہ ہر چیز کو آپ میڈیسن میں کنورٹ کر سکتے ایکس سرے کی میڈیسن بنالی لوگوں نے ریڈییشن کی ریمیڈی بنالی لوگوں نے سٹول کی ریمیڈی بنالی لوگوں نے یورین کی ریمیڈی بنالی لوگوں نے جانوروں کی دودھ کی ریمیڈی نمک جو گھر میں کھایا جاتا اس کی ریمیڈی بنالی لوگوں نے ساپوں کے زہر کی ریمیڈی بنالی لوگوں نے پس کی ریمیڈی بنالی لوگوں نے بیکٹیری ریمیڈی بنالی لوگوں نے ہر چیز اس لیے میں ڈوکٹر ہینیمن کو موڈر ایج کا حکیم لکمان کہتا ہوں حکیم لکمان کا ذکر اسلامی لیٹریچرز میں آتا ہے ان کو ان نے اوپر والے کی خاص عبادت کی تھی جس طرح اپنے ہندوستان میں بولتے ہیں کہ سامنے والے کو صدی پرابط ہو گئی اس نے اتنا وشور کی اوپر والے کی اراد نہ کری کہ اس کو صدی پرابط ہو گئی تو سے گفٹ یا صدی آپ کہہ لے ملی کی وہ چیزوں سے پوچھ لیتے تھے پوئیر پودوں سے چیزوں سے کہ بھئی تم کس کام آتے ہو اور وہ ان کو بتاتے تھے کہ ہم اس کام آتے ہیں اس بیماری کو ڈاکٹر ہینیوین کو اوپر والے نے دوسری طریقے سے پریرنہ دے سکھایا کہ وہ چیز وہ بھی چیزوں سے پوچھ لیتے تھے کہ تم کس کام آتے ہو لیکن ان کا طریقہ کیا تھا ایک ہیلتی ہومن بین کو چیز بار بار دو اور وہ لکھ چھڑ دے کے اس کا شریر یہ بتاتا تھا کہ میں اس چیز کو کیور کر سکتی ہوں وہ ریمیڈی یہ بتاتی تھی بات سمجھ میں آگئی ہے نا سو یہ جو نور پول مینیٹ ہے مینیٹ اس پول آرکٹی اس کا زبردست لکشن ہے کہ اگر آپ اس کو سمجھ جاؤ پہلے میں اس کو ٹیکسٹ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں ڈوکٹر ایچ سی اپنی مٹیری میڈی کاف ایمپورٹن نو سوٹ بک میں کیا کہتے ہیں بڑے خوبصورتی سے ان نے اس کا ڈسکرپشن دیا ہے وہ کہتے ہیں in the morning صبح صبح she felt so languid وہ اتنا کمزور languid feel کر تی ہے ہے اس لگتا ہے اس نے اس کو oppressed کر کے رکھا ہوا ہے اب یہ oppressed سبت کا مطلب کیا ہوتا ہے oppressed سبت کا مطلب ہوتا ہے گھوٹ دینا دبا دینا دمن کر کے رکھنا تو یہ موسم کیسا ایفکٹ ڈال رہا اس کے اوپر کی ایسا اس کو دوا کے رکھا ہوا ہے کہ وہ اتنا کمزور محسوس کرتی جب صبح اٹھتی ہے کہ اس کو اپنے کو ہلانے میں بھی بڑی مشکل ہوتی ہے بڑی مشکل اور ایسا ہی کچھ وہ میرا چوکی دار جو ہے وہ express کر رہا تھا سبھے سبھے بڑی مشکل سے اٹھتے نہیں بن رہا اتنی ہے دیکھو اتنی امس ہو رہی ہے آپ محسوس 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 اس طرح کا ایف اپ کو بہت ملے گا اس ویدر اور یہ ریمیڈی آپ کے بہت کام آس سکتی ہے کی اس طرح کا پربھاؤ اس طرح کا ایف کسی کے اوپر ڈالے کہ وہ اتنا اپریس فیل کرے کہ اس کو اٹھتے ہلتے ڈولتے میں دکھت ہو ایس پیشیلی جب وہ صبح سو کے اٹھے اٹھے یہ ڈتنی دن سے پانی گرے اتنا امس ہو رہا ہے صبح سو کے اٹھے نا تو اٹھے آفیس جانے کے اچھا نہیں ہلتے ڈولتے نہیں بن رہا اتنا ہی کمزوری محصو زوری اس طرح کے ایکس پریشنز آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے اگر بیری کومیل ٹھیک سیکنڈ دن اب آگے بڑھتے ہیں کومن پروبلم جو آتی ہیں اس طرح کے موسم میں بہت کومن پروبلم میں کسی بھی موسم کسی بھی موسم میں چاہے ڈھنڈ کا موسم ہو چاہے گرمی کا موسم ہو بہت کومن پروبلم میں کون کسی پروبلم رہتی ہے سردی زوکام بخار پیٹ کی دکتے پیٹ کی شکایت میری پیشنٹ ہے مومبئی میں اس کا ٹریٹمنٹ چلتا ہے میرے پاس کل رات میں اس کا فون آیا وہ گلف کنٹریز میں رہتی ہے کل رات میں اس کا فون آیا میرے پاس جو سا کچھ دنوں سے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے گیس کی پرابلم ہو رہی ہے گیس ٹرک سیمٹرمز بزاری پیٹ سمبند شکایتیں کئی بار بخار آ بھی جاتا ہے کئی بار نہیں بھی آتا ہے اس طرح کی کنڈیشن کو کی اگر آ کے کوئی بولے کی اچانک سے ڈاکٹر صاحب بھوپ نہیں لگ رہی ہے یا اچانک سے مو بہت سکھرا پیاز بہت لگ رہی ہے یا اچانک سے جی بہت مطل رہا ہے یا اچانک سے گیز بہت بن رہی ہے یا اچانک سے سٹومک میں بہت ڈسٹریس لگ رہا ہے کھانا پچی نہیں رہا ہے یا اچانک سے نوزیا ہو رہا ہے جی مچ لہ رہا ہے فیور گیسٹرک کٹار بیلیس فیور بیلیس اٹیک اس طرح کی کنڈیشن س کے بار بتائیں گیا ہے کہ جب کوئی اگر بولے کہ مجھے یہ ہو رہا تو آپ کو سمجھ نہ چاہیے کہ یہ ہماری ریپرٹری اور میٹیری کا میڈیکا میں اس کے لیے کیا لینگویج جیز کی لکھ چھوڑ دیا بیلیس فیور آپ کو پتہ ہی نہیں پیشنٹ ٹھوڑی آگے مجھے گیس ٹھوڑی مجھے بیلیس فیور ہے اچانک سے بھوک نہیں لگ رہی ہے یا پیٹ دکھ رہا ہے یا گیز بند رہی ہے یا دس ہو رہے ہیں یا مطلی اُلٹی ہو رہی ہے یا بکھار آرہ ہے کھانا کھا رہے ہے پیٹ میں وزن رکھا ہوا پچی نہیں رہا ہے پیشنٹ آکی اس طرح کی باتیں کرتا ہے یہ ایدھے ڈاکٹر آپ کو سمجھنا ہے آپ کی ڈائیگنوس سنی چاہیئے کی he اور she is suffering probably suffering from gastric اور بیلیس attack اور gastric اور بیلیس fever تو اس موسم میں ہر موسم میں ہوتا ہے اگر اگر موسم موسم برائنیا تو امس موسم میں برائنیا ایسی کنڈیشن میں کام کرتی ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر اپنے ہومیپیتی میں ڈاکٹر ہوئے ڈاکٹر لوری جے انہوں نے ایک بک لکھی ہے the homeopathic domestic medicine homeopathic گھرے لو دمائیں گھر میں آپ اس چیز کو رکھیں یہ کام آئے گی یہ دمائیں رکھنا چاہیے آپ گھرے لو میں بچوں کو کچھ ہو گیا گھر والوں کو کچھ ہو گیا تو آپ اس کا پری کر لیں ایسی ایک بک ان نے لکھی ہے homeopathic میں اس میں وہ یہ کہتے ہیں برائینیا کے بارے میں بتاتے ہوئے کہ یہ دوہ خاص طور سے گیسٹرک اور بلیس فیور کے لیے پریوب کی جاتی ہے جب یہ ایک پرابلم گیسٹرک یا بلیس فیور اب آپ سمجھ جانا جب میں گیسٹرک یا بلیس فیور بول رہا ہوں تو کس طرح کے لکھنوں کے بارے سلٹری ڈیمپ ہیٹ جس میں اچھی اومس والا موسم ہو گرم اومس والا موسم ہو یا پھر جنرل ہوت سیزن میں مطلق برائینیا ایک ایسی دوا ہے جو گرم گرمی میں بھی اگر پیٹ سب مندی شکایت ہو رہی ہیں اور اومس والے موسم میں بھی ہو رہی ہے تو دونوں ہی موسم میں یہ کام کرتی ہے اسی بات کا سمرتن کرتے ہوئے اپنے ہاں ایک اور ڈاکٹر ہوئے تھے راؤ سی جی ڈاکٹر راؤ آر اے یو ای وہ کہتے ہیں دیکھو اب وہ دوسری تکی کیسے کہہ رہے اس کو کہہ وہ بات وہی رہے جو ڈاکٹر لاری جی نے کہ دی لیکن ان نے کہ دیا گیسٹرک یا ملیس پیور اب آپ سمجھ جاؤ لیکن اس کو تھوڑا سا اپنے طریقے سے کہہ رہے ہیں دوسرے روک صاحب ہیں گرمی کے دوران اور امس والے موسم کے دوران یعنی گرم نمی والے موسم کے دوران اگر کسی کو بھوک نہیں لگے انوریگزیا ہو جائے موسم سکھے پیاز بہت لگے پیٹ میں ڈسٹریس تکلیف ہو درد ہو ایس آف ایلوڈ جیسے کی وزن رکھا ہوا ایسی کنڈیشن میں برائینیا بہت چیز ہوا ہم تو پریوک کر دیکھیں اور اس چیز کو صحیح پائے اب آپ لوگ بھی پریوک کر دیکھیں اس سیزن میں بہت آئیں گے ٹھیک ہے نا لیکن اچھی طریقے سے جانچ لے جب وہ آکے بولے پتہ نہیں جو گھر میں جو کھاتا ہوں روز وہ ہی کھا رہا ہوں جیسا روٹین چل رہا ویسی روٹین جن رہا ایسا بھی نہیں ہوا کہ کچھ باہر جا کے کھا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ ابھی دو دن سے پانی گرہ ہے اور اومس والا موسم ہو رہا ہے جب پیشن کو کارن نہیں بتا پائے تو بھی ایک ہومیپیت کے پاس کارن ہوتا ہے اس کو دھیان دینا چاہیے تو ایسے ہومیپیت آپ کو یہ عادت ڈالنا چاہیے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کلینڈر دیکھ کے نکلو روز کی آج مون کی کون سی کنڈیشن چل رہی ہے نیو مون چل رہ ہے مال لو آپ نے کلینڈر دیکھ کے نکلے اور آپ کو معلوم ہے آج فول مون پور نیو ہے اور آج ہی کے دن آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آیا ہے اچھا کسا تھا اور یہ دکھت ہوسکتا ہے مون کی کنڈیشن ہے تو جانکاری آپ کو رکھنا بہت ضروری ہے چک سو برائن ہے ایسے سو ویری ایمپورٹنٹ ریمیڈی اس طرح کے گرم نمی والے موسم موسم میں ٹھیک تو اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں اچھی طریقے سے اپنی دیماؤ موسم پکچر بنا لیں اور اس کا پری یوک کریں بینی فیل اٹھا ہے ھو نو ون مور ویری امپورٹنٹ ریمیڈی ان دیس ویدر یہ جو گرم لمی موسم ہوتا ہے جو ہوتی ہے is کاربو ویچ بہت ہنڈی اس موسم میں بہت کام آنے والی ڈوا ہے اگر اس موسم میں کسی کا گلہ بیٹ جائے آپ نے سنا ہوگا تھنڈ سے گلہ بیٹ گیا کچھ کھا پی لیا کھٹ یہ وہ تھنڈا تو گلہ بیٹ گیا لیکن ایسا کوئی کارنٹ نہیں ہے موسم ایسا ہوا اچھی گرمی کے بعد پہلے بارش ہوئی اور امس ہے چل کوئی بھی پرابلم لے کے آئے اور بولا یہ چھوڑا سا چلتا ہے نمی والا گر میں موسم تو مجھے بڑی دکت ہوتی ہے اگر لمبے سمیے کوئی اس طرح کے ویدر کو ہفتے دس دن سے کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں ڈاکٹر ہیرنگ ورس in پروٹریکٹیڈ سلٹی سلٹری ویدر پروٹریکٹیڈ کا مطلب ہوتا لمبا چلنے والا ایسے اومس والے موسم میں ایکسپوز ہونے کے بعد آدمی کی کنڈیشن ورس ہوتی ہے اس موسم کی وجہ سے گرم لمی والے موسم اومس کی وجہ سے کسی پوکٹ مینول کھول کے دیکھیں گے تو اس میں آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا کی ایسی سردی زکام جو خاسی کے ساتھ ہو رہا ہو کوئی آیا پیشن یہ سردی زکام اور خاسی ہوگی یہ دو تین دن سے موسم چینج ہو بارش گری ہو ہو رہی یہ میرے ہو گیا یہ ہر سال اس ٹائم پہ ہو جاتا ہے جب یہ اومس ہوتی ہے سردی زکام ہو جائے گی اور خوب خاسی ہوگی اور کارن اگر یہ humidity ہے یہ اومس والا موسم ہے the remedy is carbo wage ٹھیک اور اس موسم میں پیٹ کی لکت ہو جائے پیٹ خراب ہو جائے ڈائیزیشن خراب ہو جائے کی کھانا جو وہ کھاتا ہے مینی فیسٹیشن سے پتہ چل جائے گا کہ ڈائیزیشن نہیں ہو رہا ہے بہت سلو ہو گیا اتنا سلو ہو گیا اس کا ڈائیزیشن کی کھانا یہاں پر فرمنٹ ہونے لگ گیا پیٹ سلو سلو سمجھ میں آ جائیں گے تو اور اس کے ریسپونس میں کیا رکھ پیٹ کیا بولے آکے پیٹ مروڑ ہو رہی ہے یہ گیس کی بڑی سمسیا ہو گئی اپنے ٹیکسٹ کیا کہتا ہے اپنے ٹیکسٹ کہتے ہیں وائلنٹ اسپاس موڑک کونٹریکشن ان اپی گیس ٹیک ریجن یہ اس ٹومک ریجن میں یہ اوپر والا ریجن جو جس اس ٹرنم ختم ہونے کے بعد جو یہ گڑڈہ ہوتا ہے یا یہ آپ کے نابی کے اوپر والا جو ایریا ہے اپی ریجن ساتھ میں وہ کیا بتائے گا ڈاکٹر صاحب یہ جو درد ہوتا ہے جب ڈکار آتی ہے تو اس سے مجھے آرام ملتا لیکن ڈکار کیسی آئی یا تو کھٹی یا تو رین سیڈ اب رین سیڈ کیا ملتا 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 رین سیڈ کیا مطلب رین سیڈ کا آپ کو اپنی ریپنٹری میں بہت جگہ ملے گا دس ورڈ رین سیڈ کبھی سنا آج پہلی بار سن رہے باسی یک پرانا ہو جاتا ہے جب کھانا جب کھانا بہت باسی یا بہت پرانا ہو جاتا ہے تو اس کی خاص اسمیل ہوتی جس سے آپ پہچان جاتے ہیں کہ یہ تو باسی ہے یہ تو بہت دن کا رکھا ہوا لگ رہا ویسی اسمیل اس کو بولتے ہیں رین سیڈ تو یا تو کھٹی ڈکار یا تو رین سیڈ یعنی باسے کھانے جیسی پرانا ہو گیا کھانا ایسی ڈکار ایسی اسمیل والی ڈکار یا پوٹریڈ سڑی ہوئی جیسے کو آرام ملے گا اینس سے فلیٹس پاس ہونے میں اور وہ فلیٹس کیسی ہوگی بدبودار اوفینسی مویسٹ اینڈ برننگ جو اینس میں آپ جلن کا احساس دے گی یہ اینس میں نمی نمی جیسا فیل ہوگا بدبودار ایسی فلیٹس پاسی اور کارن کیا ہے ایسا پیٹ خراب تو کیا ہو رہا آپ کو سیدھا سیدھا سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھئی یہ ڈائیجیشن اس کا بہت زیادہ سلو گیا ہے کھانا ڈائیجیسٹ ہو نی رہا ہے وہ ہی پڑے پڑے سڑ رہا ہے اور اسی کی وجہ سے بھینکر مروڑ والا درد گلتی ہے ڈکار آ جائے یا گیسٹ پاس ہو جائے ڈکار کیسی ابھی بتایا گیسٹ جو پاس ہو رہی ہے کیسی ابھی بتایا اور کارن وام ویٹ سلٹری ویدر امس ہے نا تو یہ موسم کئی لوگوں میں سسیپٹی لوگوں میں ایسا بھی ریسپونس پیدا کرتا آپ دیکھو برائن یہ کنڈیشن ڈیفرین ڈیفرین دونوں ہی پیٹ کی شکایت ہو ڈی تو اس موسم میں ہونے والی پیٹ کی شکایت وں موسم لی ڈیفرین 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 آپ ہیومن بیئنگ ہے آپ کی استطف خالی یا مٹیریل بارڈی نہیں ہے آپ کا استطف ایز ایٹوٹل ہے ہے نا فیزیکل بارڈی تو بہت نیچے آتی بہت پریفری میں آتی ہے اس کے اوپر پھر آپ کی بائیولوجیکل انرڈیز ہیں بائیو کیمسٹریز ہیں ہے نا پھر اس کے اوپر آپ کے مینٹل سٹیٹس ہیں ایموشنز ہیں ہے نا بیہیویئر انٹلیجنس یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کے جو ریسپونس ہیں یہ سب آپ کے استطف کا بھاگ ہے جو آپ کو ایز ایک کمپلیٹ ہیومن بینگ بناتے ہیں آپ کے سپریچول ورچوز ہیں جو سب سے اوپر ہوتے ہیں جن کو سنسکار کہا جاتا ہے تو ریسپونس کسی بھی چیز کے پرتی کسی بھی لیول پہ آ سکتا ہے جیسے میں نے کسی کو بہت زور سے ڈھٹا اس کو برا لگا تو ایک آدمی ڈپریشن میں چلا گیا کام دھام میں اس کا من نہیں لگ رہا ہے منٹل ریسپونس آیا ایک کو دس لگنے لگ گئے ایک کو بچے کو کئی بار ڈانٹ دیے تو بکھار آیا جاتا ہے زور سے ڈانٹ دیا بچے کو یا بٹائی لگا دی بکھار آ گیا آپ کے استعمال کے کسی بھی لیول سے ریسپونس کاؤزیشن آیا اور ریسپونس آ سکتا ہے اب وہ کاؤزیشن مینٹل ہو سکتا ہے وہ کاؤزیشن فیزیکل ہو سکتا ہے وہ کاؤزیشن ایٹموسفیریکل ہو سکتا ہے بیکٹیریل ہو سکتا ہے ہے نا تھرمل ہو سکتا ہے ہے نا انوائرنمنٹل کوئی بھی کاؤز ہو سکتا ہے تو ابھی اپن کے پاس جس کاؤز کو لے کے اپنے بات کر رہے ہیں and that is humidity that is warm wet weather ہے نا تو جیسے کی میں نے بتایا تھا کہ جب اپنے ہاٹ ویدر کے بارے میں پڑھ رہے تھے تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا جب جلسیمیم کے بارے میں اپنے بات کر رہے تھے کہ جلسیمیم کئی لوگوں میں جلسیمیم کا اگر پیشنٹ ہے تو ہاٹ ویدر کیسا ایفیکٹ پیدا کرتا ہے کہ بینہ کارن کے آدمی ڈیپریشن میں ہے لیکن بہت زیادہ گھٹا بہت زیادہ ڈیپریشن بس یہ موسم ہوتا اچھا نہیں لگتا کام میں من نہیں لگتا اچھا نہیں لگتا مطلب سیڈنر اچھا لگ رہا مطلب ہیپینس پیشنٹ نہیں مولے گا لکھ ساں مجھے ڈیپریشن میں ہوں لکھ ساں مجھے ڈیپریشن لگ رہا ہے لکھ ساں ایم انسیدنس وہ ٹیکنیکل لینگویج اس نہیں کرے گا وہ پیشنٹ میل سے کس طرح کی بات کرے گا جلسیم یہ موسم ہوتا ہے یہ امس والا نمی والا اچھا نہیں لگتا ہے کوئی اچھا نہیں فیل ہوتا مزا نہیں آتا ایک گھٹن گھٹن سا محل رہتا ہے اچھا فیل نہیں کرتا ہوں تو یہ ڈیپریشن جیسی کنڈیشن اگر جیسے گرمی میں جلسیمیم کے پیشنٹ میں کریئٹ ہوتی تھی اگر یہ امس والا موسم کسی کے اندر ڈیپریشن کریئٹ کرے اچھا نہیں لگ رہا ہے برا لگ رہا ہے not feeling good ایک عجیب سی گھٹن سی رہتی ہے ایک عجیب سی oppressed feeling رہتی ہے اگر اس طرح کا mental response پیدا کرے the remedy is sepia one and only remedy sepia ڈوکٹر ڈی ایف ایلن اپنی انسائکلو پیڈیا میں کہتے ہیں sepia کے بارے میں he feels oppressed in sultry یہ بھی ایک طرح کا گھٹن محسوس کرتا ہے لیکن sepia کے کئی پیشنٹس کو میں دیکھتے وہ بولاؤ سنا کہ ان کو جب اس طرح کی گھٹن یا اومس کا ایسا اثر محسوس ہوتا تو بتا دیتے ہیں کہ میرا شریر بتا دیتا ہے کہ تیز بجلی کڑکنے کے ساتھ باریش ہوگی کیسے وہ خاص طرح ہے کہ اومس ہوتی میری باڈی میں عجیب سفیل ہوتا ہے تو sepia بڑا oppressed گھٹا 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 محسوس کرتا ہے جب اچھی تیز اومس یہ گرم نمی والے ہوا رہتی ہے اور جیسے ہی بجلی چمکتی ہے اور اچھی تیز گرست کے ساتھ باجل گرستے ہیں اور باریش ہوتی ہے تو اس کو بہت اچھا رکھتا ہے ڈکٹر ہینیمن نے cpia کی پروونگ بتائی ہے اپنی بک the chronic diseases میں وہاں پہ ڈکٹر ہینیمن کہتے ہیں اس چیز کو ابھی میں نے آپ کو جنرل لینگویج بتائی اب ٹیکنیکل لینگویج میں سننے کیا کہتے ہیں سنٹری ایئر بیفور دا سٹارم اپریس ہیم طوفان اچھی اندر کے ساتھ بارش ہونے کے پہلے کی جو سنٹری ایئر ہوتی ہے امس والی جو ہوا ہوتی ہے وہ اس کو بہت گھٹن محسوس ہوتی ہے اس لئے cpia کے لوگ بولتے ہوئے ملے ہیں کہ میرا شریر مجھے بتا دیتا ہے کی طوفان آنے والا ہے یا تیز آج بارش ہوگی کیوں اس طرح کی امس جب بھی ہوتی ہے تو اس کے بعد بارش ہوتی ہی سلٹری ایئر امس والی ہوا بیفور سٹارم جو طوفان آنے کے پہلے کی ہوتی ہے وہ اس کو گھٹن پیدا کرتی ہیں اس کے اندر فول when it lightens and thunder تب وہ اچھا محسوس کرتا ہے ٹھیک آپ ڈاکٹر مرفی کی ریپرٹری کھولیں گے اس میں مائن چیپٹر کھولیں گے مائن چیپٹر کے اندر ڈپریشن کھولیں گے ڈپریشن سیڈنس کے اندر کھولیں گے سلٹری ویدر ان ایک ہی دوا سی پی سنتیس ریپرٹری کھول لیں گے اس میں مائن میں سیڈنس کھولیں گے ایک ہی دوا دی سی پی آ ٹھیک مل گیا اب مائن کی بات کر رہے تو تو اور بھی طرح کی یہ موسم جو ہے لوگوں میں خاص طریقے کے لوگوں میں یہ خاص طرح کی مینٹل اسٹیٹ پیدا کرتا ہے جیسے کہ اگر ڈپریشن سیڈنس اچھا نہیں لگ رہا بورا سا لگ رہا اچھا فیل نہیں کرتا ہوں میں اس طرح کے ایکس پریشن بولے کوئی اس ویندر کے کارن تو you know that سی پی تپریشن بٹ اگر اس موسم میں کوئی گھبرائے گھبرہات ہو بہت گھبرہات ہوتی ہے بہت ٹینشن ہوتی اس موسم میں سمجھ بھی نہیں آتا کیا کریں کیا نہیں کریں بہت ایسے انشیس انزائیٹی کی فیلنگ انزائیٹی انزائیٹی کی فیلنگ انزائیٹی ایک بڑا بڑا ہے انزائیٹی مطلب پیشن کس طریقے سے ایکسپریشن دے رہا ہے کہ آپ سمجھ جاؤ کہ انزائیٹی ہے کیا مطلب ہوتا ہے انزائیٹی کیا دکھ رہا آپ کو سمجھ جائیں گے یا تو آدمی چنتیت ہو رہا ہے feeling of worry یا تو پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا ایسا سوچ کے آدمی بڑا انیزی نس ہو رہا ہے ایسی condition بھی انزائیٹی میں آتی ہے کسی چیز کے لئے چنتیت یہ فکر بند ہو رہا ہے تو بھی انزائیٹی ہے نا تو یہ گھبرات یہ انزائیٹی لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں جب بھی پیشنٹ کہے گھبرات ہو رہی ہے تو کلیر کر لے نا نوشیا کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہے کیونکہ اپنے ہاں جی مچھلانے کو بھی جیسی فیلم کو بھی جی گھبر رہا ہے آپ نے کلیر کیا نہیں کروس کیا نہیں اور انزائیٹی لے لی ہو پتہ چلا وہ نوشیا کے بارے میں بات کر رہا تھا تو پورا سینیریو ہی چینج ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن جب انزائیٹی اگر یہ ویدر یہ ہیمیڈ ویدر پیدا کر رہا ہے کسی کے اندر ٹھیک دن تر ریمیڈی جیلسی میم بٹ جیلسی میم کی خاصیت یہ ہے کہ جیلسی میم کا پیشنٹ تفان اندر جو ہوتا ہے تھنڈر اسٹرم بجلی کڑکنے کے ساتھ جو بارش ہوتی ہے اچھی تیز ہماؤں تفانی ہماؤں کے ساتھ اس دوران بھی گھبرہات محسوس کرتا ہے امس کے دوران بھی گھبرہات محسوس کرتا ہے اور نیٹرم کار میں کیا ہے اس کو یہ سنٹری ویدر میں اٹیک آف انزائی اچانک سے بہت نیٹرم کار کیا بڑے تھا اس موسم میں اچانک سے جی بہت گھبر آتا ہے جیسے کچھ ہو جائے گا کچھ ہو جائے گا مجھے اچانک سے اچانک سے سڈن اٹیک آف اگر انزائی آئے اٹیک آف انزائی آئے اٹیک آف انزائی نس ان دس سلٹری ویدر ان دس امس کے موسم میں ہیومیڈی ویدر میں اٹیک س فارم میں آتا ہے ٹھیک نا اب نیٹرم کار کے بارے میں بات ہی ہوئی ہے تو یہ نیٹرم گروپ فیملی کے تین دوائیں جو ہیں اس میں کام آتی ہیں سلٹری ویدر میں اس موسم میں ایک جو ابھی اپن نے بات کری نیٹرم کار کے بارے میں بوگر سنوکٹک کی میں صرف نیٹرم کار کے بارے میں صرف اتنا ہی کہہ کے چھوڑ دیا ہے اس مہان ہومی پہ اتنا کی جیسے کہہ دیا ہے کہ ورس انسلٹری میں اس کی حالت کھرام جاتی ہوں بس والے موسم اور یہ جو تھوڑا سا کھول کے جو بتایا کہ اٹیکس آف انزائیٹی وید انیزی نس انیزی نس کے ساتھ یہ عجیب سی میچینی سی لگ رہی چین سن نہیں لگ رہا ایسے اٹیکس آف انزائیٹی آتے ہیں اس سنٹری ویدر میں یہ کس نے بتایا انس ایک اور بک ہے پرائیمر آف مٹیریا میڈی کھ ٹھیک جان بوچ کے میں آخر کے ساتھ نام بتاتا ہوں تا کی آپ کو پتا چل سک ہماری ہم پتی کا سہیت جو ہے وہ کترا ریچ ہے اور آپ لوگ کنسرنٹ کر سکیں اس کے تھو جائیں کیونکہ ایک چیز کو لینے جائیں گے وہاں بہت ساری چیزیں مل جائیں گی ہے نا کیا کہتے ہیں کبیر داز جی کبیر سنگت سادھو کی کبیر سادھو کی سنگت کیسی ہوتی ہے کبیر سنگت سادھو کی جو گندھی کی باس جیسے کی اتر کی خوشبو ہو جیسے کی پرفیوم کی سمیل ہو ایسی سادھو کی سنگت ہوتی ہے کہ جو گندھی کچھ دینی اگر وہ آپ کو ایک بوند اتر نہیں بھی دے گا تو بھی خوشبو تو پہنچ جائے گا پر نکلی سادھو کو چکر مت پڑ جانا جیل میں ہندوستان میں آس رام رہیم ایسے بہت پڑے ہوئے کیونکہ لوگ باؤ کو پہچان نہیں ہے جیسے اپنے مائن کو ٹریننگ دیتے ہیں تاک ہم صحیح لکش پہچان سکے اس طرح ہمارے مہان لوگوں نے ہم کو کیز دے کے گئے ہیں کہ آپ اصلی سادھو کو کیسے پیچان بھگوا پہن لیا وہ سادھو نہیں ہے کیا کہتے کبیر رضی جی کہ سادھو بھوکا بھاؤ کا سادھو کس چیز کا بھوکا ہوتا ہے بھاؤ کا دھن کا بھوکا نہیں اور جو دھن کا یہ سب کیز ہیں یہ سب فارمولیز ہیں یہ سب آپ کو دیئے گئے ہیں آپ اس کے ثرور جاتے نہیں ہیں اس لئے دھوکا کھاتے ہیں ایشور نے اپنے پیغمبر اوتار ولیوں کے دوارہ جو آپ کو گائیڈنس دیا ہے جگہ جگہ پہ گیتہ میں قرآن میں ادھر ادھر آپ شیطانوں کے چکر میں پڑے ہو کبھی ایگو کی مینٹل سٹیٹ سے فیصلے لے رہا ہو کبھی جیلیسی کی مینٹل سٹیٹ سے فیصلے لے رہا ہو کبھی لالچ میں فیصلے لے رہا ہو سارے فیصلے شیطان کے پروہ میں آکے لے رہا اور کہتے کہ میں نے کسی کا کچھ بُرا کیا نہیں میرے ساتھ کیوں ہو رہا یہ جیتنے نیوز پیپر میں آتے نا کہ فلانا یہ فون سے فرود کر لیا اس سے فرود کر لیا فرود کرنے والا نہیں ہمیشہ نیام دھیان رکھنا بھگت جو رہا ہے وہ ہی غلط ہے یہ پرقرطی کا نیام ہے کسی دوسرے کی کرنی کوئی نہیں بھگت تھا تم لالچ میں آئے اس لیے تم بے حکوم بنے پرسو کا دن ہمیں کلیننگ میں بیٹھا ہوا تھا ایک فون آیا میرے پاس میں آئی سی پروڈنشیل سے بول رہا ہوں وہ آپ نے پھلانے سن میں جو پولیسی لی تھی اس میں کنڈی نہیں اس میں پچاس ہزار روپے آپ کے پڑے ہوئے ہیں اب میں کبھی ایسا کچھ کیا ہی نہیں لیکن پچاس ہزار سن کے نہیں بھی کیا ہے تو لوگ بھا کیا جاتے آئی تو لالچ جاگ جاتا اور جان میں پھنس جاتے میرے پاس زیادہ وقت نہیں تھا میں پیشنٹ میں آج تک ICIC بن گیا نہیں کبھی اس طرح کی پولیس کبھی لی نہیں آپ کی جان کری گلت ہے دوبارہ فون نہیں کرنا ہے بٹ اس کو کوئی فرق نہیں پڑھتا ان کا کام تو چارہ ڈالنا سو لوگوں کو ڈالیں گے ایک تو فسے گا وہ فستے ہیں لوگ پر لالا چیز ہے اس لئے میری ایک پرسنل رائے ہے کہیں بھی کوئی مفت کا کوئی آفر دے رہا ہونا اس طرح دیکھ نہیں پولیسی بنا لو پولیسی بنا لو تو بچے رہو گے فروڈ سے خیر کمینگ بیک تو دی پوائنٹ سو تو جنسی میم نیٹرم کار یہ گھبراہٹ کریٹ ہوتی ہے انزائیٹی کریٹ ہوتی ہے کس طرح کی انزائیٹی کریٹ ہوتی ہے اس موسم میں آپ کو بتایا ٹھیک اس کو دھیان میں رکھیں اس کو اگر کر 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 بار بار ریپیٹی ایکس پوزر کریں ٹھیک اب نیٹرم کار کی بات ہی تو باقی دو دو اور نیٹرم سوڈ سے جو اس موسم میں کام آتے ہیں نیٹرم نیٹرم سلف نیٹرم سلف کو لیکن اپن خالی ڈیمپ میدر میں نہیں بان سکتے نیٹرم سلف تو کبھی بھی کوئی بھی سوخا موسم چل رہا مدو گرمی والا سوخا موسم چل رہا ہو پانی گر گیا ہوا میں نمی آگئی تو بھی نیٹرم سلف کو افیق کرے گا تھند کا موسم چل رہا ہو اچھا کال درائی کوڑ ویدر اور پانی گر گیا اور کوڑ میٹ ہو گیا مطلب نیٹرم سلف کا سمبند ہے کہ سوخے سے کوئی بھی نمی آئی تکسٹ کیا کہتے ہیں بارے میں ڈوکٹر ہیرنگ کیا کہتے ہیں تو نیٹرم سلف کا پیشنٹ یہ اکیلا یہ نہیں بولے تھنڈ بھی اگر پانی گر جاتا ہے اور ہوا میں نمی ہو جاتی ہے تو بھی میرا کو آس مطلب مطلب نمی سے مطلب ہے اس کو سوخے ایسے نمی سے مطلب ہے نیٹرم سلف کو اس کو اس کو گرم نمی موسم ہونا چاہیے تھنڈ نمی موسم ہوا تو بھی نیٹرم سلف کو افیٹ کرے گا from every change from dry to weight لیکن اگر بولے کہ نہیں تھنڈ میں پانی گر جائے نمی موسم ہو جائے تو کچھ نہیں ہوتا یہ امس والے موسم میں گرم کے بعد جب بارش گرتی ہے اور یہ جو امس ہوتی ہے گرم نمی موسم ہوتا ہے ایسے ہی ٹائم میں مجھے ایسما کا اٹیک آتا ہے تو پھر نیٹرم سلف نہیں ہے پھر یا تو وہ سفیلی نم ہوگی اور یا تو پھر وہ اپی کیک ہوگی سفیلی نم کے بارے میں ٹیکسٹ میں کہا گیا ہے اور ہم نے پریوگ بھی کیا ہے اور سفلتہ نہیں پائی ہے کہ کیا وارم اینڈ ڈیم ویزر گرم نمی والا موسم قوز اس تمہ ٹھیک سمجھ میں آیا اگر اسپیشلی خالی اومس والے موسم میں اس کو اس تما کا اٹیک آتا ہے سفیلی نم تو قریب قریب common symptoms جو ہیں جو اس موسم میں پائے جاتے ہیں کور ہو چکے ہیں اور بھی important چیزیں اپن کچھ بات کر لیتے ہیں کی آپ کے کام آ جائے اب بات نکلی ہے تو اس وام ویڈر میں اگر کسی کو اچھا ایک دبعہ تو میں نے بھی اور بری جب سفیلی نم کے بارے بات کری کی اپی بھی کام آتی ہے اس میں خاص طور سے تو سفیلی نم ہے لیکن اپی کی کا اس ثمہ اگر ہوا اس وام بیٹ ویدر میں اس اومس والے موسم میں تو اس میں کٹارل سیمٹم بہت زبردست ہوتے ہیں ریٹلنگ ان چیسٹ ٹھیک موسم میں بچوں کو لے کے آج دیکھیں نم اس کو سینے میں بہت گھڑ 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 آتی ہے اور خاص بہت رائے بچہ جب سے یہ اومس والا موسم ہوا ہے ریمیڈیز اپی ساف آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے چھاتی میں بہت بل گم من رہا ہے لیکن اگر کروپی کف ہو گیا تو what is کروپی کف کروپی کف 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 کروپی کف ہو گیا ہے کروپی کف کا مطلب ہوتا ہے پیشنٹ بولے گا لگ سب بخار آ گیا ہے کیوں گلے میں بہت درد ہے تھروٹ کے انفلامیشن کے ساتھ اگر کف ہو خانسی اور کاران ہو وام ویٹ ویدر گلہ بہت دکھرا ہے خوب خانسی آ رہی ہے اور گلے میں درد کے ساتھ فیور بھی ہے آپ نے آ کرو اور ٹارٹ مار کے آپ نے دیکھا گلے میں آپ کو انفلامیشن دکھرا ہے تو گلے سے ہی discharges آ رہے ہیں گلہ دکھرا ہے بکھا رہے کروپی کف کازی آ رہی ہے تو کروپی کف ہو اور کاران یہ امس ہو دن در ریمیڈی آئو ڈم ٹھیک تو کروپی کف اس موسم میں کروپی کف کہا ملے گا آپ میں بتا رہا ہوں اس کو آپ کی لینگو مل جائے کی گلہ دکھرا ہے گلہ تھوٹ کا انفلامیشن ہے گلہ دکھرا ہے گلہ بہت خاصی آرہی یہ ہی ہے سیٹر اور کاران یہ ہے امس دن آیو ریٹل کف خوب بلکم گھڑ گھڑ سینے میں آر کاران امس ہو دن دیس ٹھیک نا آستما ہو دن اپی گا سیلیش جو کام کے ساتھ اگر خاصی ہو کاران امس ہو دن کاربو ویج سی کاربو ویج اپی ایو ڈرم سی فریرم اس پور آستما اس پیشلی لیل نیس وام ڈیم پیدر ای نیتر ہمس بھوی تو ہم دو دو چیز ڈرائی دو ہم نیتر ہمس امس چیز ڈھنڈ کے موسم میں نمی ہو جائے چیز گرمی کے موسم میں نمی ہو جائے آپ کو آ کے بولا کوئی کیا اس مگ آرہا روکس ہر سال جب بھی پانی گرتا نا اس ٹائم یہ ہوتا میرے کو اچھا آپ سوچی رہتے کیا ریپی دو سفیلی لیم دو ہمیشہ جب بھی نمی ہو جاتی بھاریس میں بھی اچھا کس موسم چلتے رہے پانی گر گیا تب بھی میرے کو اچھا آج سمجھ سمجھ جائیں گے یہاں سمجھ جائیں گی نائے سپیلی نام کام آئے گی جیس ڈیوی چینج ڈیوی ڈیوی امینوریا کیس کیس تھا دوکٹر ہیرنگ جب آپ ڈاکٹر ہیرنگ کی نائٹرم میور میں جو گایی سمٹم آف آف آور میٹیریا میٹی کا ہے جب اس کو پڑھیں گے نائٹرم میور کو اس میں تو فیمیل والے سیکشن میں انہیں بتایا کہ انہیں فیمیل والے سیکشن ٹھیک ہوا تھا نیٹرمیور سے اور اس میں ایک مکھے سمٹم یہ تھا کہ اس پیشنٹ کو لیڈی کو اچھی تیز ہوا جو لگ رہی ہے ڈرافٹ آف ایئر اس سے تو کوئی دکت نہیں ہوتی لیکن وہ ہوا میں اگر اس کو اچھی ہوا بہری اس سے کوئی دکت نہیں ہوتی لیکن وہ ہوا اگر امس والی ہو تو اس سے دکت ہو جاتی ہے مطلب سینسٹیویٹی سلٹری ایئر کیلئے ہے ڈرافٹ آف ایئر کیلئے نہیں یہ کمبینیشن نیٹرمیور میں ملتا ہے اور اس سیمٹم سے نیٹرمیور سیلیکٹ کر کے دی تھی اور امینوریا اس کا کیور ہو گیا ٹھیک کچھ اور امپورٹنڈ دو چار چیزیں بتا دوں جو کام آ جائیں گی اگر کسی کو بھی اس موسم میں یہ موسم امس والا موسم کسی کے اندر سردرد کر رہا ہے انہیں جب بھی یہ امس والا موسم ہوتا نا سر بہت دکتا ڈاکٹر صاحب تو آپ کے پاس دو رمیڈی ہیں سیلیکٹ کرنے کے لیے one is glonine and second is lechisis پ forgiveness کے موسم کی وجہ سے اگر کسی کو سردرد کی شکایت ہوئی ہے तو دو رمیڈی glonine and lechisis دونوں کے Edenьяk بڑے prominent ہوتے ہیں دونوں کے عنوز ہوتے ہیں determined لیکن i quedائمول evenings sind die violent transition اور ایسے ٹھیک لیکن اس کی موڈیلیٹیز دیورنگ سلیپ ایگرامیشن ارلی مارنگ ایگرامیشن سردرد اگر کریں یہ اومس والا موسم then you have two remedies اس کے بیچ میں سے آپ کو سیلیکٹ کرنا رہے گا ٹھیک کئی لوگ کے گلے میں خراب وہ ہو جائے گلے میں تک لیف ہو جائے اس موسم کی وجہ سے یا ایسا زکام ہو جس میں کی سوخہ پانی لگے جس میں پیشنٹ یوں کرتا رہے دن بار constant snuffing اگر کوئی وقتی کرتا رہے the remedies kalibik constant snuffing اس لفت کا مطلب کیا ہوتا ہے یہی آپ کے پاس بیٹھا رہے گا جتنی در ایسی کرتا رہے گا kalibikrome is the remedy is the remedy 2 remedy اور discuss کروں گا 2 remedy قریب قریب سارے important aspects جو ہیں وہ cover ہو گئے ہیں headache کا case ہے تو میں نے بتایا نا اگر وارم ویڈ سلٹری ویڈر ہے تو gloraine alexis ایک remedy اور کام آت اور وہ کام آتی ہے kilkiria floor kilkiria floor بھی وارم ویڈر میں ہونے والا سلٹری ویڈر میں ہونے والے سردرد میں kilkiria floor بھی کام آتی ہے لیکن دو اور کام بینیشن بھی ملتے ہیں اس کے اندر kilkiria floor کے اندر کی ascending stair سیڑیاں چندنے میں بھی سردرد بڑھتا ہے یا ہوتا ہے یا descending in elevator lift سے نیچے آنے میں بھی بڑا عجیب سا symptom ہے کہ جب lift نیچے آتی ہے تب سارے اقدروں سے درد محسوس ہوتا ہے and سلٹری ویڈر یعنی اس ویڈر ٹھیک اب مکھے ہومی پیتی سے ہٹ کے تھوڑا سا اپن جب ڈاکٹر بورک کی جو ڈویل ٹیشو ریمیڈی ہے ایک بک ہے ڈاکٹر بورک کی شوشلر ٹیشو ریمیڈیز اس میں مہد فوس کے بارے میں بتاتے ہوئے ڈاکٹر بورک کہتے ہیں تو اگر اس طرح کے پیشنٹ کو گرم پانی میں ہر ایک گھنٹے سے اور شام کے ٹائم بھی ہر ایک گھنٹے سے گرم پانی میں اگر میک فوس اگر آپ نہیں دوگے تو رات میں وہ جکڑ جائے گا کہتے ہیں سردیز جکڑ گیا ایسا ٹویل ٹیشو ریمیڈی میک فوس کے اندر جو بورک نے بتایا ہے ٹھیک ایک ناگ بند اچھی گھاسی ہو رہی ہو اور شور یا ڈیفی کر یا انش اپریس برید ہوری ہو تو اگر آپ بائیو کیمک میں میک فوس کرم پانی میں گھول کے ہر ایک گھنٹے سے دیں گے تو وہ اور آگے جو جکڑ جو دیں والا ہے سردی زکام سے وہ بچ جائے گا ٹھیک تو قریب قریب سبھی common conditions جو اس ویدر میں آتی ہیں میں نے سردی زکام ہو چاہے سردرد ہو اور بھی mental state سے سمجھ سمجھ آئیں تو اس کو بہت باریکی سے اس پہ منند کریں بار بار repeated exposure دیں ٹھیک اور اپنے mind کو اس طریقے سے train کریں کی مجھ شروع میں جوگ بتایا تھا نا کہ اس طریقے میں کسی کا دوسرہ بننے سے